اسلام علیکم آج میں لے کے آئی ہوں بہت ہی سمپل تیسٹی اور کم وقت میں بننے والی بیف کری تو چلیں بسم اللہ کرتے اور رسپی کی طرح بڑھتے ہیں بیف کری بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ہاف کےچی بیف اور دو چھوٹے تماتر اور دو چھوٹے پیاز اور ادھر گلیسن کا پیسٹ اور یہاں پہ میں نے ککر میں اویل ایڈ کیا ہے لیکن میں اویل کو بلکل گرم نہیں کر رہوں جیسے ایڈ کر رہوں ادھر گلیسن کا پیسٹ پیاز اور گوشت پی میں ساتھ میں ہی ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں نے اویل کو بلکل گرم نہیں کیا پہلے میں نے ایسے ہی ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں جو کی ایک مہین سٹپ ہے اس ریسپی کا تو اس کو اب ہم نے فرائی کرنا ہے ایک دو منٹ تک اور پھر یہ میں نے ہاں سالٹ ایڈ کیا ہے اسی سٹیج پہ اور اس کو فرائی کرنا ہے ایک دو منٹ اور اس کے بعد ہمیں ٹماتر بھی ایڈ کر دینا ہے یہ ٹماتر اب ایڈ ہو رائز میں اور ان ساری چیزوں کو ساتھ میں اب ہم نے تلنا ہے یعنی کہ تب تک فرائی کرنا ہے جب تک جو اس کا یہ جو مویسچر ہے یہ سارا ریڈیوس ہو جائے یہ دیکھیں فرائی ہو چکا ہے اور آئل وزیبل ہو گیا ہے اب ہم حلدی ایڈ کریں گے اس میں یہ میں میں نے یہاں پہ ایک سپون حلدی لیا ہے اور دو چمچ کشمیری لال میں چیٹ کر آئے اس میں اور تھوڑا سا پانی ساتھ میں ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے فرائی ہو جائے یہ مکسچرز اور جلے نا اور یہاں پہ میں نے ہاف چمچ دھنیا کا پاورڈر ایڈ کیا اس میں اور اس کو تھوڑا تلنے ایک دو منٹ اور اس کے بعد ایک کپ پانی ایڈ کر آئے میں نے اس میں اور یہ میٹ مسالہ تھوڑا سا اور ہری میچ میں ہری میچ ایڈ پہ ایسے ایڈ کرتی ہوں تاکہ یہ سابوت ہی رہے زیادہ گلے تو آپ اپنے پاسم سے پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ضرورت کے حساب ضرورت سٹین لے اور یہ دیکھیں میرا یہ گل چکا ہے گوشت اور بنکے بلکل ٹڑی ہے بہت ہی آسان ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا بہت کم وقت میں بنتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر ٹائم فینسی ڈیشز نہیں بنا سکتے ہم لوگ کو جلدی میں رہتے ہیں کبھی کبھی انسان تو یہ ڈیش بلکل پرفیکٹ اس وقت کے لئے موسیقی